اسلام علیکم فرنز ویلکم ٹی یوٹیوب کریٹر چینل فرنز اکثر یوٹیوبرز ایک کوسچن کرتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے اوپر ٹک ٹاک سے یا سنیک جو اپلیکیشن ہے شارٹ ویڈیوز کی وہاں سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں اور ساتھ ہی پھر وہ ایک لوجک بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلانا ایک یوٹیوبر ہے اس نے اپنے چینل کے اوپر اسی طریقے سے شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور وہاں ایڈز بھی چلتے ہیں مطلب وہ چینل مونٹائز بھی ہیں تو کیا ہم بھی اپنے چینل کے اوپر اس طرح کی اگر ویڈیوز اپلوڈ کریں ہمارا چینل بھی مونٹائز ہو جائے گا یا نہیں آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ اگر آپ سنیک یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر کے ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی سیچویشن ہے جس میں اس طرح کی ویڈیوز مونٹائز ہو جاتی ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نویل ہے چینل کو سبسکراب کر کے بیل بٹن کو آل پر کلک کیجئے گا فرنس سب سے پہلی بات کہ جن لوگوں کے چینل اس طرح کی شورٹ ویڈیوز چاہے انہوں نے ٹک ٹاک سے اٹھائی یا کسی بھی دوسری اپلیکیشن سے اٹھا کر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا تھا وہ چینل یوٹیوب کی اس پالیسی جس میں یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے بندے کی آرڈیو ویڈیو یا اپنی ہی ویڈیو جو پہلے سے یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں دوبارہ ان کو یوز نہیں کر سکتے مطلب یوٹیوب کی ری یوز کنٹینٹ کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کے آنے سے پہلے وہ چینل مونٹائز ہو چکے تھے اس لیے ان پر ابھی بھی ایڈز چل رہے ہیں اور یوٹیوب کی جیسے جیسے پالیسیز میں اپڈیٹ آ رہی ہے تو وہ والے چینلز میں سے جو پہلے سے مونٹائز تھے شورٹ ویڈیوز کی وجہ سے دوسری اپلیکیشن سے اٹھا کر انہوں نے شورٹ ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی تھی اب ان میں سے کچھ چینل دی مونٹائز بھی ہو رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ پھر ہم اگر اس طرح کی شورٹ ویڈیوز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے یوز کریں کہ ہمارا چینل بھی مونٹائز ہو جائے اور ہماری ویڈیوز کے اوپر ہمارے چینل کے اوپر ری یوز کنٹینٹ کیا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہ آئے یہاں پر دو سیچویشنز ہیں سب سے پہلے کہ آپ نے کسی بھی اپلیکیشن پر چاہے وہ سنیک ویڈیوز ہیں یا ٹک ٹوک کی ہیں یا کوئی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہے وہاں پر آپ خود سے اپنی ہی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اب یاد رکھے گا کہ اگر آپ نے ان ویڈیوز میں کسی بھی بولیوڈ کا میوزک کوئی ایسا میوزک جو پہلے سے یوٹیوب پر موجود ہے وہ اپنی ویڈیوز میں یوز کیا ہوا ہے تو تب تو آپ یہ ویڈیوز یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کی اپنی کرییشن ہے ان ویڈیوز میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی ہے کوئی مزاہیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی سپیچ ہے کوئی موٹیویشن سپیچ ہے چاہے دو سیکنڈ کی دس پندرہ بیس سیکنڈ کی ویڈیوز ہیں ہے آپ کی اپنی کوئی میوزک نہیں ہے ان میں تو ان کو آپ بینہ کسی ٹینچن کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں فرنز اب آپ میں سے اکثر یوٹیوبئرز کہیں گے کہ ہم تو اپنی ویڈیوز کو ٹک ٹاک یا سنیک پر یا کسی بھی دوسری اپلیکیشن پر اپلوڈ نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے بندے کی ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں اور ہمارے چینل کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایشیو نہ آئے اور چینل مونیٹائز بھی ہو جائے تو اس کے لیے یہ پوائنٹ سنیے گا جو سیکنڈ نمبر کا پوائنٹ ہے دیکھیں جب آپ کسی بھی دوسرے بندے کی چاہے وہ یوٹیوب کی اپنی ہی ویڈیوز کیوں نہ ہو یا ٹک ٹاک کی ہو یا سنیک اپلیکیشن کی ہو یا کسی بھی دوسری انٹرٹینمنٹ اپلیکیشن کی ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں بینا کسی ٹینشن کے تو پھر یہاں پر آپ کو رییکشن ویڈیوز بنانی پڑے گی کہ یہ جو بڑی سکرین پر جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی ویڈیو ہو آپ بھی ایسے بیٹھیں اور نیچے ایک شوٹ سکرین پر چھوٹی سکرین پر آپ نے اس ویڈیو کو چلانا ہے جس پر آپ رییکشن دینا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ نے اس کو چلانا ہے پلے کرنا ہے پھر روک کر اس پر رییکشن دینا ہے یا درمیان میں کہیں پر رییکشن دینا ہے اور رییکشن بھی اگر آپ پوزیٹیو دیں گے تو اس میں نائنٹی فائی پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے چینل کے اوپر نہ تو سٹرائک آتی ہے نہ کلیم آتا ہے اور نہ ہی ری یوز کنٹینٹ کی پرابلم آتی ہے کیونکہ یوٹیوب نے خود اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کے اوپر رییکشنل ویڈیوز بناتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیوز اٹھا کر کسی بھی اپلیکیشن سے یا یوٹیوب سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے ان ویڈیوز پر رییکشن دیتے ہیں اپنا رییکشن کہ مین سکرین بڑی سکرین پر آپ خود بیٹھیں چھوٹی سکرین پر اس ویڈیو کو چلائیں جس پر آپ نے رییکشن دینا ہے تو تب آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو جائے گا اگر چینل کے اوپر 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے کا واش ٹیم within last 12 months کمپلیٹ ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے بندے کی ویڈیوز کے خلاف نیگٹیو رییکشن دیتے ہیں تو وہاں پر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندہ یوٹیوب سے ریکویسٹ کر کے آپ کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرا کے آپ کے چینل کو سٹرائک بھی دیکھ سکتا ہے اگر آپ نے رییکشنل چینل بنانا ہے کسی دوسرے کی ویڈیوز کو یوز کرنا ہے تو رییکشنل چینل بنائیں رییکشنل ویڈیوز بنائیں لیکن پوزیٹیو اور اچھا رییکشن دیں اس کے اوپر کہ یہ ویڈیو بہت اچھی تھی ہے اس طرح کا اس میں ایکسپریشنز دیئے گئے ہیں اس طرح کا چینل بنائیں ادروائز آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا ریوز کنٹینٹ کی پرابلم آ جائے کہ اگر آپ ٹک ٹاک یا سنیک اپلیکشن سے ویڈیوز کو اٹھا کر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے فرنز آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ